بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک دو رہ بھی جائیں تو وہ آپ خود سے اس کو ٹرائی کریں گے چلیے موف کرتے ہیں ڈائریکٹڈی کوسن کی طرف سٹورنس کوسن نمبر تھری کا سیون پارٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو بھی ہم نے کرنا ہے بائی کمپلیٹنگ سکیئر میتھرڈ تو شاید ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایکوئین کو سٹینڈر فارم میں لے کے آنا ہے اب آپ اگر سٹینڈر فارم میں لے کے آئیں تو یہاں پہ ہم دو کام کر سکتے ہیں یا تو اس رقم کو اٹھا کے ادھر لیں یا پھر کیا کریں کہ اس رقم کو اٹھا کے ادھر لے کے جائیں یہ مائنس کا ایکسکیر ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سٹینڈرڈ فارم میں آ جائے گا چلیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس ساری رقم کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں ادھر شیفٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا یہ مائنس کا ہے نا ادھر جا کے پوزیٹیو ایکس کے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سیون بائی ٹو ایکس ایتر موجود ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے پوزیٹیو ہے ادھر جا کے ہو جائے گا مائنس فیفٹین بائی ٹو اور یہ رقم برابر زیرو کے آ جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہی سٹیپس جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں آپ نے فرص سکس پارٹ جو ہیں وہ کر بھی لئے ہیں تو اب سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کونسٹرنٹ کو اٹھا کے دوسری سائٹ پر شیفٹ کریں گے یہ سٹینڈر فارم میں میں اس لئے لے کے آئے ہوں کیونکہ آپ کیوں ہے وہ کنفیوز نہ ہو اگر ہم اس رقم کو ادھر بھی چھوڑ دے تو مسئلہ نہیں تھا لیکن میں پہلے سٹینڈر فارم میں لے کے آئے ہوں اتاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھیں اب اس رقم کو اٹھا کے میں نے کہا تھا کہ کونسٹرنٹ کو اٹھا کے ہم دوسری سائٹ پر شیفٹ کریں گے اب کونسٹرنٹ کو اٹھا کے سب سے پہلے کام ہم نے کرنا ہے کہ دوسری سائٹ پر شیفٹ کریں ایکس کے پلس سیون بائی ٹو ایکس اس ایکول ٹو ففتین بائی ٹو سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا ہم نے ایکسگیر کے کوفیشنٹ ایکس کے جو بھی کوفیشنٹ ہوتا تھا پوری مساوات کو اس پہ ڈیوائیڈ کرنا ہوتا تھا لیکن یہاں پہ ایکس کے کا کوفیشنٹ ون ہے تو اس لئے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے اب اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ ثرد سٹیپ کے اندر ہم یہ کرتے تھے کہ x square کا جو بھی coefficient ہوتا تھا ہم اسے rough عمل میں 1x2 سے multiply کرتے تھے اور جو answer آتا تھا اس کا square لے کے both side پہ add کرتے تھے اب یہاں بھی اگر دیکھیں تو اس کو اگر میں 7x2 کو 1x2 سے multiply کروں تو وہ بنے گا 7x4 تو 7x4 کا آپ کیا کریں گے square لے کے both side پہ add کرتے ہیں square plus 7x2x plus 7x4 کا square is equal to 15x2 plus 7x4 اور اس کا square اب next آپ نے یہ کرنا ہے یہ بھی ایک square ہے یہ بھی square والی رقم ہے یہ بھی square والی رقم ہے تو اس کا square complete کرتے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ square والی رقم لکھ لیں گے اور درمیان میں جو sign ہے وہ یہ والا استعمال کریں گے یہ square is equal to 15 by 2 plus 7 کا square 49 ڈیوائیڈ بائی 4 کا square 16 اب اس کو تھوڑا simplify کریں x plus 7 by 4 4 اس کا square اس کا square is equal to یہ بنے گا 169 اور یہ 16 بنے گا اب کیونکہ ہم نے square کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ square ختم کرنے کے لیے taking square root on both side x plus 7 by 4 اور اس کا square 169 ڈیوائیڈ بائی 16 کہہ کر رہے ہیں both side کا scale root لے رہے ہیں یہ کٹ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا x plus 7 by 4 is equal to plus minus 169 کا جو square root ہوتا ہے وہ 13 ہوتا ہے اور 16 کا کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے اب یہ positive ہے ارکم اس کو دوسرے سایٹ پہ لے کے جائیں گے negative ہو جائے گی x is equal to minus 7 by 4 plus minus 13 divide by 4 اب اس کا السم لے لیں x is equal to lcm اس کا آئے گا 4 جی یہاں پہ minus 7 plus minus 13 اب اس کو آپ ایک دفعہ plus میں لکھیں گے اور ایک دفعہ minus میں لکھیں گے کیونکہ یہ plus minus میں آرہی ہے ایک دفعہ plus میں ایک دفعہ minus میں تو وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو plus میں لکھتا ہوں x is equal to minus 7 plus 13 divide by 4 x is equal to minus 7 plus 13 16 6 بچے گا divide by 4 تو اس کو جب ہم divide کریں گے تو یہ ہوگا جی 3 over 2 ایک value یہ آگی ہمارے پاس اب اس کو ایک دفعہ minus میں لکھیں گے minus 20 ہو جائے گا divide by 4 x is equal to یہ کٹا minus 5 آگی تو یہ ہمارے پاس دوسری value آگی x کی تو یہاں پہ آپ کا جو answer ہے minus 5 اور 3 by 2 تو یہ آپ کا question 3 کا 7 part ہے وہ solve ہو چکا ہے اسی طرح آپ 8 part بھی خود solve کریں گے اس کا 9 part ہے وہ بھی آپ خود solve کریں گے اس کا پہلے lcm لے کے اس کو solve کرنا اس کا last جو part ہے 10 part وہ میں solve کروا دیتا ہوں یہ 10 part last part جو question number 3 کا ہے وہ میں یہ پہ لکھا ہے اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو standard form میں لکھے آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ next solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ scale کو open کریں 7 x scale plus 4 a scale or plus 4 a x plus 3 a scale is equal 5 کو اندر ملٹیπی کریں 5 a کو 35 a x plus 5 کو 123 سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس بنے گا 115 a ka square अच्छा अब यहाँ पे इसको आप अदर multiply करे 7 x square plus 28 a ka square plus 28 8 x plus 3 a square यह इदर आएगा तो minus 1 15 a square यह भी इदर आएगा minus 35 a x is equal to 0 अब इसको थोड़ा सा simplify कर यहाँ पे अगर आप आप देखे तो 7 x square x square वाली कोई भी रिकम नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे 7 x square यहाँ पे x वाली रिकम को अगर आप चेक करें तो यह बनता है जी हमारे पास 28 x और minus 35 x तो 28 x में से minus 135 यहाँ इनको plus minus करेंगे 35 x को तो बाकि हमारे पास बचता है 7 x यह minus वाली रिकम बढ़ी है तो minus 7 x यह हमारे पास 3 x तो यह बनेगा 31 x तो 31 x यहाँ पी हमारे पास है minus 115 x तो minus 115 x में से 31 x को minus करेंगे तो यह हमारे पास बनता है minus 84 x is equal to 0 यहाँ पे हम करते क्या है वो standard form के अंदर रिकम आ गई है अगले steps वही है जिस तरह मैंने आपको बताया था सबसे पहला step हमने क्या करना है constant को उठाके दूसरी साइट पे shift करना है 7 x केर minus 7 ax is equal to 84 a x सकेर ठीक है यह माइनस का था दूसरी साइट पे जाके प्लस का हो गया अब second step में हमने यह करना होता है x सकेर का जो भी coefficient होगा पूरी equation को उस पे divide कर देते हैं अब 7 x का सकेर x का जो हमारे पस coefficient है वो 7 है तो पूरी मसावाद को हम 7 पे divide कर देते हैं अब यहां पे 7 x केर minus 7 a x is equal to 84 a का सकेर इसको भी 7 पे divide करेंगे इसको भी 7 पे divide करेंगे इसको भी 7 पे divide करेंगे ठीक हो करी अच्छा अब यहां पे 7 7 से कट गया x केर minus यहां पे भी 7 7 से कट गया a x is equal to यहां पे हमारे पास 12 पे का सकेर बच जाएगा अब 3rd step के अंदर हम क्या करते हैं x का जो भी coefficient होता है उसको 1 by 2 से multiply करते हैं अब जब इसको 1 by 2 से multiply करेंगे तो यह बनेगा a by 2 अब a by 2 का सकेर लेके बोट साइब पे हम add करते हैंगे x सकेर minus a x plus a by 2 का सकेर is equal to 12 a का सकेर plus a by 2 का सकेर अब यहां पे हमारे पास जो सकेर complete हो रहा है वो हो रहा है x a by 2 और sign यह वाला इस्तमाल करना है तो यह सकेर complete हो गया यहां पे 12 a का सकेर plus a का सकेर divide by 4 हो जाए अच्छा अब यह तो सकेर complete है इसको थोड़ा simplify करें x minus a by 2 whole का सकेर is equal to else हम लें 4 आएगा 48 a का सकेर plus a का सकेर x minus a by 2 2 इसका सकेर 49 a का सकेर divided by 4 अब टेकिंग सकेर root on both side सकेर को खत्म करने के लिए x अब टेकिंग अब टेकिंग यहां यहां पर हमारे पास आएगा यहां पर हमारे पास आएगा x minus a by 2 2 अब यहां अब यहां पर हम देखें तो इस रखम को हम उठा के दूसरी साइट पर shift करेंगे x is equal to a by 2 यहां यहां यह नेगिटिव है उदर जाके positive हो जाएगा plus minus 7a divide by 2 हो गया x is equal to l similarly 2 आएगा a plus minus 7a आगया अब एक दफ़ा इसको plus में लिखेंगे एक दफ़ा minus में तो जब हम plus में लिखते हैं तो a plus 7a divide by 2 और इसी तरह जब minus में लिखते हैं तो x is equal to a minus 7a divide by 2 x is equal to यह बनेगा 8a divide by 2 और यह बनेगा जी 2, 1, 2, 4, 2, 8 4 है आगया इसी तरह जब इसको solve करते हैं x is equal to minus 6a divide by 2 x is equal to यहां पे minus 3 आ जाएगा अब हमारे पर solution set क्या हुआ तो यह इसका लास्ट वाला पार्ट भी हमने solve करती है स्टोर्ट आज हमारी एक्सेसाइस लाला आप पे Obi-Bipi टोर्ट अर्वास